بے باق ندر عالم دین ختم نبوت کے لمبردہ توہین رسالت قانون کے محافظ اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سربراہ علامہ خادم حسین رسوی جو ہیں ان کا جزد خاہ کی منتقل کیا جا رہا ہے منار پاکستان اور گریٹر اقبال پاک کا انتخاب کیا گیا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی تاہد نگاہ ہم دیکھ رہے ہیں اقیدت مندوں کا کارکنوں کا سمندر نظر آ رہا ہے جو کہ محبت کا اظہار بھی کر رہے ہیں ہر آنکھ اس موقع پر اشکبار نظر آ رہی ہے ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سینئر تجزیہ کار حامد میر صاحب بہت بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اقیدت مند بڑی تعداد میں نماز جنازہ میں شرکت کے لیے پہنچ رہے ہیں محبت کا اقیدت کا اظہار بھی کر رہے ہیں ہر آنکھ اس موقع پر اشکبار ہے کیا کہیں گے آپ میرا خیالہ مندر کشی تو آپ نے کر دی ہے اب اس پر میں مزید کیا بات کر سکتا ہوں میں صرف یہی کہوں گا شاید کوئی اور یہ بات نہ کہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت بڑا اجتماع ہے لیکن اجتماع میں جو لوگ شریک ہیں ان کی اکثریت میں ماسک نہیں پینا ہوا تو عقیدت اپنی جگہ پہ ہے آنکھوں کا اشکبار ہونا بھی اپنی جگہ پہ ہے وہ بھی ایک حقیقت ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ جو ہزاروں لوگ یہاں پہ جنازے میں شرکت کے لیے آئے ہیں انہیں اپنی اور اپنے اہل خانہ کی جو صحت ہے اس کا بھی کیا لکھنا چاہیے انہیں ماسک نہیں پہنے ہوئے تو اس پر جو میڈیا ہے اس کو اپنا کردار دا کرنا چاہیے اور ہاتھ جوڑ کے ان سب سے ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ آپ جنازے میں شرکت ضرور کریں آپ لپیک یا رسول اللہ کے نعرے ضرور لگائیں لیکن اگر ماسک بھی پہن لیں تو اس سے آپ کی تھوڑی بہت بچت ہو جائیں گی اور دیکھیں یہ بہت بڑا استماعہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ جو استماعہ ہے یہ تو اب جیسے ہی جنازہ ختم ہوگا تو یہ استماعہ میں جو لوگ ہیں یہ واپس رہ جائیں گے لیکن ایک بہت بڑا سوال ان کے پیچھے رہ جائے گا اور وہ سوال یہ ہوگا کہ لاہور کی زلائی انتظامیہ اور پنجاب حکومت جو ہے وہ اس جنازے کو فسیلٹیٹ کر رہی ہے اور جیسا کہ آپ کا چینل وہ خود بھی بتا رہا ہے کہ سکیورٹی کے جو اہلکار ہیں وہ بھی اس میں شریک ہیں وہ بھی جنازے کو فسیلٹیٹ کر رہے ہیں یہ جو سکیورٹی اہلکار ہیں یہ بھی ولمرابل ہیں اور ان کو بھی کرونا وائرس لاحق ہو سکتا ہے تو اگر ان کو بھی کرونا وائرس لاحق ہو گیا اور انہوں نے پھر آخرے دنوں میں ڈھوٹی بھی کرنی ہے تو ان کا کیا ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ اگر منارے پاکستان مہور پر ایک اجتماع کی اجازت نہیں جاتتی ہے جیسا کہ نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کے جلاد کے بعد وزیراعظم صاحب نے کہا تھا کہ تین سو سے زیادہ افراد کا جو جنازہ ہے وہ نہیں اس کی اجازت نہیں دی جائے یہ تو تین سو سے بہت زیادہ ہیں یہ تو ہزاروں کی تداد میں بلکہ لاکھوں کی تداد میں نظر آ رہے ہیں تو اگر یہاں پر اجتماع کی اجازت دی جاتتی ہے تو سوال پیدا ہوگا کہ کل پشاور میں پی ڈی ایم کا جلسہ ہے تو پھر آپ ان کو جلسے کی جانت سے کیچے روکیں گے یہ بظاہر علامہ خاتم حسین رزی صاحب جو ہے ان کا جنازہ بہت بڑا ہے یقیناً عقیدت مندوں کی آنکھیں اشکبار ہیں سب کچھ ہے لیکن اس سے میں یہ بھی کہوں گا کہ کچھ سوالات پیدا ہوئے ہیں اور اس سے جو حکومت ہے اس کی جو فالسی میں تداد ہے وہ بھی سامنے آیا آپ دیکھئے کس طریقے سے حکومت کے ایک مشیر جو ہیں شباز گل صاحب وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں جی کہ پتاور بطو ذرگاری کی منگنی میں شرکت کے لیے آنے والوں کو اپنے کرونا ٹیسٹ کی رپورٹ جو ہے وہ دینی پڑے گی تو یہ بڑی منافقت ہے جی اور حکومت جو ہے اس نے جو پبندی لگائی ہے اس کی خلافرزی ہو رہی ہے اور پی ٹی ایم والے جو ہیں وہ بلاول آس آنے والوں کو تو کہہ رہے ہیں کہ اپنا کرونا ٹیسٹ کروا کے آئیں لیکن پشاور کے جلسے میں لوگوں کو بلا کے ان کی جانوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں تو یہ جو شباز گل صاحب ہیں یہ ابھی منافقت پاکستان کا جو اجتماع ہے اس کے بارے میں کیوں خاموش ہیں کیونکہ یہاں پر وہ نہیں بول سکتے اس لیے کہ یہ جنادہ ہے تو ان کو اسی طریق منافقت نہیں کرنی چاہیے اگر لوگوں کو علامہ خادم حسین رزی صاحب کے جنادے میں آنے کا حق حاصل ہے تو میری تو گزارے صرف اتنیاں ضرور آئیں مارسک لگا کے آئیں سو دفع آئیں تو ان کو یہ بھی تو بتانا چاہیے نا کہ پھر یہاں پر آپ نے لوگوں کو کیوں نہیں روکا اور آپ پشاور کے جلسے میں لوگوں کو کیوں روک رہے ہیں تو یہ دراصل یہ جو خادم حسین رزی صاحب کا جنادہ ہے یہ ہمارے میڈیا کی بھی منافقت کا جنادہ ہے کیونکہ میڈیا جو ہے یہ چند دن پہلے تک جب خادم رزی صاحب فیضہ پاد راول پنڈی میں ایک جلسہ کر رہے تھے تو میڈیا نہیں دکھا رہا تھا ان کو بڑے بڑے ٹی وی چینلز میں خود ہی ایک فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس کو نہیں دکھائیں گے اب وہ لمحہ بلحہ خبریں دکھا رہے ہیں ہم کے جنادے کی اور شباز گل صاحب جو ہیں ان کو بختاور مطلزرزاری کی مغنی پہ اتراز ہے اور ہی جنادے پہ اتراز نہیں ہے تو یہ پاکستان کے میڈیا پاکستان کی سوسائٹی پاکستان کی حکومت اور آپوکیشن کی منافقت یہ سب کی منافقت کا جنادہ ہے جس کو آپ دکھا رہے ہیں یہ خادم حسین رزی کا جنادہ نہیں ہے یہ ہم سب کی منافقت کا جنادہ ہے ملا شبہ اس کے بعد بہت سارے سوالات جو ہیں مو بھی کھڑے ہو گئے حامد میر صاحب سینئر تذیہ کار ہمارے سارے ٹیلی فون لائن پہ موجود تھے بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے مناظر آپ ناظرین دیکھ سکتے ہیں کافلہ اس وقت منارے پاکستان کی جانب روا دمائے ہیں جہاں پر نماز جنازہ داکی جائے گی اور کارکنوں کی ایک بہت بڑی تعداد عقیدت مندوں کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے منارے پاکستان پہلے سے ہی موجود ہے پہنچ چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کافلے کے حمدہ بھی بہت بڑی تعداد میں کارکن موجود ہیں عقیدت مند موجود ہیں جو کہ نماز جنازہ میں شرکت کریں گے منارے پاکستان کے بعد کے مناظر اس وقت جو ٹی وی سکرین پر ہیں وہ ہیں کافلہ جو کہ سیول سیکیٹیریٹ کروس کر چکا ہے اور منارے پاکستان کے جانب رما دمائے ہیں اس کافلے کے حمدہ بھی عقیدت مندوں کی کارکنوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے کافلے میں تین ایمبلنسز ہیں ایک ایمبلنسز میں علامہ خادم حسین ریزی صاحب کا جزدہ خاکی رکھا گیا ہے جس کو منتقل کیا جا رہا ہے منارے پاکستان کے جانب اور ان تینوں ایمبلنسز کو سیکیورٹی حسار میں رضاکاروں کی جانب سے لیا گیا ہے اور سیکیورٹی کی جانب سے بھی ہم بتائیں کہ انتظامات ہمیں اچھے نظر آ رہے ہیں روٹ کو مکمل طور پر کلئر کیا گیا ہے اور اس روٹ کا انتخاب کیا گیا ہے جس کے ذریعے جزدہ خاکی ان کا ایمبلنس کے ذریعے منارے پاکستان میں منتقل کیا جا رہا ہے جہاں پر نماز جنازہ ادا کی جائے گی ٹولیوں کی صورت میں کارکن عقیدت مند اس کافلے کا حصہ بنتے جا رہے ہیں جس جس علاقے سے یہ کافلہ گزر رہا ہے مہا سے کارکن جو ہے اس کافلے کا حصہ بنتے جا رہے ہیں اور منارے پاکستان پہنچیں گے کافلے کے حمرہ جہاں پر نماز جنازہ کی ادایگی میں یہ کارکن شرکت کریں گے مناظر آپ کو اس وقت دکھا رہے ہیں منارے پاکستان کے جہاں پر بہت بڑی تعداد میں پہلے سے ہی عقیدت مندوں کا ایک سمندر امڈ آیا ہے اور نماز جنازہ کی ادایگی میں شرکت کرنے کے لیے کارکن یہاں پر موجود ہیں ایک کونہ بھی آپ کو تل دھڑنے کی جگہ بھی اس وقت جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے مختلف علاقوں سے شہروں سے ٹولیوں کی صورت میں کارکن ابھی بھی منارے پاکستان کا رخ کر رہے ہیں مین کافلہ جس کے ذریعے جزد خاکی علامہ خادم حسین رزوی صاحب کا منتقل کیا جا رہا ہے منارے پاکستان کی جانب وہ بھی روا دوا ہیں اس کے ہمراہ بھی کارکن اور عقیدت مند موجود ہیں منارے پاکستان میں بھی عقیدت مندوں کی ایک بہت بڑی تعداد پہلے سے ہی صبح ہی سے ہم نے دیکھا کہ نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے لئے عقیدت مند یہاں پر آنا شروع ہو گئے تھے تاکہ وہ نماز جنازہ میں شرکت کر سکے اس کے ساتھ ساتھ انتظامیہ کے جانب سے لاؤڈ سپیکر میں بار بار علانات کیے جا رہی ہیں کہ نظم و ضبط کا خیال لکھا جائے وہ لوگ جو کہ گریٹر اقبال پاک منارے پاکستان کے باہر موجود ہیں ان سے ٹائم ٹو ٹائم ریکویسٹ یہ کی جا رہی ہے کہ وہ اندر داخل ہو جائے تاکہ وہ لوگ جو کہ کافلے کے ہمراہ آ رہے ہیں وہ لوگ جو کہ ٹولیوں کی صورت میں مختلف شہروں سے آ رہے ہیں انہیں بھی منارے پاکستان اندر داخل ہونے دیا جا سکے اور رش کم ہو جائے اور ان کے لئے بھی آسانی ہو کہ وہ اندر نماز جنازہ میں شرکت کر سکے منارے پاکستان کے مناظر آپ کی اس وقت ٹیلیویجن سکرین پر ہیں نماز جنازہ میں شرکت کے لئے لاکھوں کی تعداد میں عقیدت مند یہاں پر پہنچ چکے ہیں ساتھ ہی ساتھ کافلے کے ہمراہ بھی بہت بڑی تعداد میں عقیدت مند آ رہے ہیں اس وقت جران مناظر آپ کو ٹی وی سکرین پر دکھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ